مرغہ مارا یہ دوستو بیمار ہو گیا تھا اب بہت زیادہ اور دیکھ رہے ہیں الکا سٹانوں میں ابھی بھی فرق محسوس کرا رہا ہے اب میں آپ کو ساتھ گائیڈ بھی کر دیتا ہوں یہ مرغ اتنا بیمار ہو گیا تھا اچانک سے کہ اس مرغ کا موں بلکل سفید ہو گیا تھا بلکل یعنی لالی تو چہرے میں اس کے رئی نہیں تھی نا اور یہ اتنا دوستو ڈاؤن ہو گیا تھا فیزیکلی اور منٹلی بھی اسٹریس میں تھا کہ آپ یقین مانے باہر کھلا کیا ہے تو یہ مرغ کے دابے میں بھی ہو گیا ہے اتنا زیادہ مرغ کمزور اتنا وزن کم اور اتنا زیادہ اس کا چہرہ سفید اور مرغ میں بلکل کسی قسم کی مرغوں والی بات ہی نہیں رہی تھی اور الحمدللہ یہ مرغہ واپس آپ کے سامنے ہے کہ کندے کھول کے کھڑا ہے اور مرغوں کو تڑیاں لگا رہا ہے سامنے یہ بھی دو چار دن پہلے کی بات ہے اس مرغ کی بہت بری آلت تھی اس کی ٹائموں میں ابھی بھی فرق آپ کو نظر آ رہا ہوگا الکا الکا زیرہ کمزوری ہے مکمل طور پر پرندہ ہندر پرسنٹ سیٹ نہیں ہے لیکن بہال ہو گیا انشاءاللہ ہوتا اللہ آئندہ آنے والے ہفتے میں یہ کمپلیٹلی سیٹ ہو جائے گا اس کو اچانک سے بخار آیا ہے یہ جو سامنے دروازہ کھولا تھا کھڑے کا اس کھڑے میں پرندہ کھڑا تھا گرمی دن کو شدید ہوتی ہے تو ایک دن رات کو اچانک ہوا چلی ہے بارش آئی ہے اور ٹیمپریچر کے ایک سوئر چینج کی وجہ سے اس مرغ کو بخار آیا ہے اب اس بخار میں یہ پرندہ جناب اپنا پوٹا رو گیا دانہ اس نے ارگینک فیڈ کھائی بھی تھی اور ہم دیتے ایک ٹائم ہے تو پرندے راج کے کھاتے ہیں تو وہ پھر عظم کرتے رہتے ہیں تو جو آزمے والا مثالہ میں دانے میں چلاتا ہوں وہ میں نے ابھی بند کر رہا ہے بھائی شکیل بھائی کو کہا کے کہ ہفتہ کے روکنا ہے پھر ہفتے بعد پھر چلانا ہے تو صرف دانہ تھا دانہ اندر جا کے پھول گیا مرغ خراب ہوا تھا بخار کی وجہ سے اور مرغے نے جناب دانہ عظم نہیں کیا دو دن مرغ کا پوٹا باندھ رہا ہے لیکن میں نے اس کو چھیڑا نہیں میں نے کہا خود کر جائے گا کیونکہ جو بخار والی ڈوز ہم دیتے ہیں نا نیرو بیان اور پینسلین اور پینڈول ایرینیک فلیجل اور ارموکسل اس سے پرندے پوٹا کھول جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مرض ہوتا ہے بخار کا ہم نے بخار کا علاج کرنا ہے پوٹا باندھ ہے بخار کی وجہ سے جب بخار کا علاج ہوتا ہے پوٹا آٹومیٹیکلی کھل جاتا ہے یہ سینکڑوں کی تعداد پر پرندوں پر عظمودہ چیز ہے کہ آپ دوستوں نے بھی بہت دفعہ عظمائی ہوگا اور ہم نے بھی بڑا اس نسخے کو چلایا ہے کہ جس پرندے کو بخار کی وجہ سے پوٹا رکا ہے جب اس کے بخار کا علاج ہوگا پوٹے کی ضرورت نہیں ہے دوائی دینے کی پوٹا خود کھل جاتا ہے لیکن اس پرندے نے کیونکہ دانہ بہت زیادہ کھا لیا تھا تو بخار بھی نہیں اس کا گیا اور اس کا پوٹا بھی نہیں کھولا اس کی وجہ سے پرندہ جناب اتنا ڈاؤن ہو گیا اوپر سے اس کو جب ہی پڑی ہوئی تھی تو دوستوں ایک دفعہ ہم نے اس کو بخار کی ڈوز لگائی نہیں سیٹ ہوا دوسری دفعہ میں سمان لیایا کہ پوٹا الٹاتے ہیں لیکن پھر پوٹا نہیں الٹایا آسانی نے کہا کہ یار احمد بھائی اس کو پھر ایک دفعہ بخار کی ڈوز ہیں بخار جاتا ہے تو پوٹا کھول جائے گا اب یہاں پر آپ کو بتانے کی اور شیئر کرنے کی بات یہ ہے سمجھانے کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس کا پوٹا نہیں الٹایا دو دن بھی اس کے پوٹے میں دانہ رہا ہے تو ہمیں پتا تھا کہ اس کا مسئلہ اصل بخار ہے پوٹا بھائی اس کا اصل مسئلہ نہیں ہے دوبارہ میں نے اس کو جو ڈوز لگائی وہ زیادہ مقدار میں لگائی کہ جو اس کو بخار ہے وہ اس کا جائے تو پوٹا اب پھر جب رات کو ہم نے آخری تجربہ کیا نا کہ لاسٹ ٹائم اس کو بخار کی ڈوز دیتے ہیں صبح اگر یہ پوٹا کھول گیا تو ٹھیک نہیں تو صبح اس کا پوٹا الٹا دیں گے شکیل کو میں نے کہا کہ مجھے دس یارہ بجے صبح فون کر کے اس کی پوزیشن بتا دینا تو دوستو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہم نے بخار کی ڈوز دی تھی صبح پرندہ جناب عظم کر کے اور بٹھیں ثابت پھینک کے پوٹا خالی کر گیا تھا اور صبح ہم نے پھر پرندے کو مزید تھوڑا سا دانہ دیا زیادہ نہیں دیا تو دیکھیں مرض کی تشخیص کتنی ضروری ہے اگر آپ کو مرض کا پتہ ہے کہ کس مرض کی وجہ سے پرابلم ہے پوٹا پرندوں کا بند ہو جانا ڈائریا ہو جانا سبز اور پیلی بٹھیں کرنا یہ ہر مرض میں تقریباً آ جاتا ہے ریشہ ہو جائے تب بخار ہو جائے تب اگر وائرل اور بیکٹیریل انفیکشنز آ جائیں تب یعنی پوٹا ان کا سب سے پہلے خراب ہوتا ہے پوٹا رکتا ہے بٹھیں ان کی سب سے پہلے خراب ہوتی ہیں تو مرض کو پکڑنا اور اس کا علاج کرنا وہ سب سے پہلی چیز ہے پوٹے کی طرف ہم لوگ لگ جاتے ہیں کہ جی پوٹا رک گیا پوٹا الٹا دیتے ہیں چیرہ لگا دیتے ہیں تو پرندہ پوٹے کے چکر میں اور خراب ہو جاتا ہے پرندہ مار جاتا ہے تو یہ ساری ترکیب کی ہے اس کے بعد ابھی یہ جو تھوڑی جیس کو کمزوری ہوئی تھی اس کے لیے دوستو اس کو لائزوویٹ سیرپ دو سیسی پلارے ہیں ابھی دو دن ہوئے پلانا شروع کی ہے ٹھیک ہے کال اور پرسوں دیا ہے آج میرا خیال ہے آج تین دن ہو گئے دیا ہے تو پرندہ آپ کے سامنے ہے کتنا ماشاءاللہ بہال ہو گیا یہ تھوڑا بوتا جو اس میں فرق ہے جس طرح یہ الکا الکا ڈیلا ڈیلا چال رہا ہے اور پروپر مسی میں نہیں ہے تقریباً تین ایک چار ایک دن اس کو لائزویٹ سیرپ دیں گے تو انشاءاللہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل بہترین ہو جائے گا پتہ نہیں لگے گا کسے کو مسئلہ دیکھیں ابھی جب گمتا پھرتا ہے چیرہ لال کر جاتا ہے جب کھڑا ہوتا ہے ایک جگہ سکون میں تو وائٹ کر جاتا ہے تو یہ کمزوری کی علامت ہے اور نیرو بیان کا کورس آپ اگر مرگ کا وزن پورا ہے اور مرگ مو سفید کر رہا ہے بغیر کسی وجہ کے تو کروا سکتے ہیں لیکن اگر مرگے کا مو لال ہے چیرہ لال ہے تو پھر آپ نے نیرو بیان کا کورس نہیں کروانا اور جن دوستوں کے پرندے کریز کے دوران کریز روک جاتے ہیں چلتے نہیں آگے ہم بھی اپنے کچھ مرگوں کو ہر سال نیرو بیان کا کورس کرواتے ہیں چار سے پانچ ٹیکیں لگاتے ہیں جب سردی آنا سٹارٹ ہو جائے راتیں ٹھنڈی ہو جائے رات کو ٹیکہ لگا کے بند کر دیتے ہیں تو پرندے جو پر نہیں نکال رہے ہوتے وہ انہیں جب طاقت ٹیکے کی ملتی ہے تو اپنے پر نکال جاتے ہیں اور کریز پوری کار جاتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آیا ہوگا اور آپ کا فائدہ ہوگا باقی جو ماری ویڈیوز لیٹ آ رہی ہیں وہ تھوڑا سا ہم اپنی جو برڈز آئے ہیں فرنچائزز بغیرہ کہ ان کی سیل بغیرہ اور دوسرے تیسے معاملات میں تھوڑے بیزی چال رہے ہیں دوستو ٹک ٹوک پہ زیادہ ٹائم دے رہے ہیں اسی وجہ سے اور ویٹس ایپ پر آپ دوستوں کے ساتھ لگا رہا تھا ہوں کیونکہ برڈز کارگو کروانے ڈیلز اور یہ وہ معاملات بس اس میں پھر ٹائم نہیں مل پاتا یوٹیوب کو ٹائم دینے کا تو آج نکال ہے آپ دوستوں کے لیے ضروری سمجھا کے ٹاپک کور کروں اور آپ دوستوں کے ساتھ یہ چیز شیئر کروں دعاوں میں یاد رکھئے گھنچہ نیکس ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ